بسم اللہ الرحمن الرحیم سنانی بن ماجہ کی حدیث نمبر دو ہزار چار سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے تو اس مقروض کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے جب تک یہ اپنا قرض ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے اسباب کچھ نہ کچھ اللہ مہیا کر دیتے ہیں اللہ اس کے لئے آسانیہ پیدا کر دیتے ہیں بہت ساری آسانیہ کی صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ جس سے قرض لی ہے قرض خواہ اس کا دل اللہ نرم کر دیں یا یہ ہے کہ اس بندے کی بیماریاں کم ہو جائیں جو بیماریوں پر پیسہ لگتا ہے وہ جمع کر لیتا ہے یا یہ ہے کہ اللہ جلال جلال اس پر کوئی پریشانیاں نہیں لازل دالتے رسکی وجہ سے اس کا پیسہ محفوظ رہ جاتا ہے یا یہ ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہوتا رسکی وجہ سے اس کا پیسہ محفوظ رہ جاتا ہے یہ اللہ جلالہ کی طرف سے بہت ساری ہمدردی کی اور ساتھ ہونے کی صورتیں ہیں اللہ کی مرد کی یہ صورتیں ہیں اور یہ شکلیں ہیں تو اللہ جلالہ کی مرد اس بندے کے ساتھ رہتی ہے اس مقروض کے ساتھ جب تک کہ اس نے نافرمانی کے لئے قرضہ نہ لیا ہو اگر اللہ کی نافرمانی کے لئے اس نے قرضہ لیا ہے یہ سینما کھولنا تو کسی سے قرضہ لے لیا تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے موبیل لینا اس پر آپ کو فلمیں دیکھا کروں گا تو یہ اگر قرضہ لیا ہے تو یہ یقیناً اللہ کی نافرمانی ہے اور اگر قرضہ لیا ہے اس لیے کہ آپ پیسے دے دیں میں ذرا جوہ پہ جا کے لگاتا ہوں ڈبل ہو جائیں گے ڈبل شاہ تو یہ بھی اس کے لیے نجائز ہے یہ قرض لینا بھی نجائز ہے اور اس نیت سے کسی کو قرضہ دینا یہ بھی نجائز ہے اس لیے اپنے قرض کا خیال رکھیں اپنے پیسے کی حفاظت کریں اور اگر قرض رہنے کی ضرورت پڑ بھی گئی کہیں انسان ہے بچے بیمار ہو گئے بیوی کا ڈبلیوری کیس آ گیا آپ کے پاس رہنے کے لیے جو چھت تھی وہ گر گئی اب قرضے کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اپنے سر چھپا سکیں اپنے بچوں کو ایک جگہ دے سکیں جہاں وہ رہ کر اپنی زندگی گزاریں تو یقیناً یہ جائز امور ہیں ان جائز امور میں آپ کسی سے قرضہ لیں ان جائز امور میں آپ کسی سے تعامن کروائیں تو یہ تعامن آپ کے لیے سکون اور خیر و برکت کا سبب ہوگا اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی جب تک آپ قرض ادا نہیں کریں اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی اور پھر دوسری بات جو شخص کسی سے قرض لیتا ہے تو قرض واپس ادا کرنے کی اس کی لیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے رہتے ہیں یہ حدیث پاک میں اور اگر یہ شخص لیتے وقت اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بس پیسے لے لیتا ہوں بار میں دیکھی جائے گی تو پھر اللہ کی مدد اس سے اٹھ جاتی ہے بس اب یہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہوتا واپس کرنے کا اس لیے اللہ نہ کرے کہیں قرض کی نوبت آ جائے تو آپ قرض واپس کرنے کی نیت سے لیں اور پکا آزم ہو کہ میں جلد اس جلد اس کا قرضہ واپس کروں گا اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی بہت جلد آپ کا قرضہ اتر جائے گا